اور اب ذکر کریں گے اس بہادر سپوت کا جس پر پوری قوم کو فخر ہے کیپٹن نوابزادہ جازب رحمان شہید پاک فوج کے بہت بہت بہادر اور ندر آفیسر تھے جنہوں نے سواد کی تحصیل قبل میں آرمی یونٹ کے سپورٹ سیریاں میں خود کچھ دھماکے میں جامع شہادت نوش کیا اور اس کے علاوہ پاک دھرتی پر قربان انہیں کیپٹن جازب بہت نرم دل اور وطن عزی سے بے اپنا محبت کرنے والے جوان تھے انہیں بچپن سے ہی پاک فوج میں شمولیت کا شوق تھا ان کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی شہادت ہمارے لیے باعث سے فخر ہے اسی حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں تیبہ تعبیر کی ایک سوسی ریپورٹ پاک آرمی کے جریس پوتو کا جذبہ جو دشت گردی سینبر دس ماہ ہے قابل تحسین ہے اپنے لوگوں کو سکون دینے کی خاطر اپنا آرام اور سکون قربان کرنا دراصل وہ جذبہ ایمانی ہے جو حاصل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ راہ حق میں اپنی جان دے دے تو عبدی زنگی انکام قدر بن جاتی ہے پچیس سالہ کیپٹن نواب زادہ جازب ریمان شہید کا تعلق زلہ کوہر کے گاؤں تری سے تھا ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں معلومتہ اور ایشو آرام میسر تھا لیکن دل میں جب وطن عزیز کی محبت نے جوش مارا تو انتمام ایشو آرام کو وطن کی ذل پر قربان کر کے پاک فوج میں شمولیت تک تیار کر لی پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ایک سو اٹھائیس لونگ کورس کا حصہ بن گئے اپنی فراہ دلی ملنساری اور عجز سے ہر دل کو بھا جاتے تھے اپنے سیجونیر لیفٹننٹ دل سے قربت کا علم جی تھا کہ ہر اپریشن میں اسے کہتے تو ماغے مچ جاؤ پیچھے رہو میں تمہارا غام نہیں سہ سکوں گا پانچ سال کی مختصرن ڈیوٹی میں سیاچین کوئٹا سوات اور دیچ جیسی ہارڈ ایریا سٹریشنز پر تینات رہے اور باسی سے زائد کمیام ملٹری اپریشن کیے دلیری اور جرت مندی کا یہ علم تھا کہ کبھی بلڈ پروف جیکٹ نہیں پہنی اکثر کہا کرتے تھے جو گولی میری تقدیر میں لکھی ہے ایسے کوئی نہیں روک سکتا گولیاں جتنی بھی ہوں ہمارے سینے کبھی تاں نہیں پڑیں گے تین فروری دوہزار اٹھارہ بروز ہفتے کی شام آرمی کے سپورٹس ہیریا میں خودکشت محکی میں جامع شہادت نوش کر گئے کیپنٹ جازب رحمان شہید نے مادر وطن کے لیے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر آنے والی نسلوں کے لیے جو مسائل قائم کی آج پوری قوم ان پر فخر اور سلام پیش کرتی ہے میں تو بس جازب کے بارے بھی یہ کہوں گی کہ جو کہ وہ آخری بار اس نے مجھے الفاظ خود اپنے موں سے کہے تھے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو ایک آرڈنری ماں کی طرح مجھے ریسیو نہیں کرنا ایک شیر کی ماں کی طرح ریسیو کرنا ہے اور وہ شیر تھا شیر ہے اور شیر رہے گا مجھے اس کی بہادری اور شہادت پر فخر اس لیے ہے کہ جازب کو خود شوق تھا نا خود شوق تھا کہ میں شہید ہو جاؤں وہ اپنے وطن اپنی آرمی سے اور اپنے پیشن سے اتنا لگاؤ رکھتا تھا بس جو اس نے چاہا وہ اسے ملا آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اور اللہ پاک اس کی شہادت کو بلند درجے میں قبول فرمائے باقی سب شہید بچوں کے ساتھ ہم جازب کی شہادت پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا اس کو شہادت کا عظیم محیدوں کی والدین کو یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ شہادت کا درجہ اور مرتبہ عالی ہے یہ خفہ نہ ہو کیونکہ ان کے بیٹھے ذہن نہیں گئے ان کو شہادت کا جذبہ جذبہ تھا وہ شہید ہونا چاہتے تھے اور آرمی کے ساتھ بھی بہت محبت تھی اور وہ اپنے ملک کے لیے کچھ الگ کرنا چاہتے تھے کئی آپریشن انہوں نے کمیاب آپریشن کی ہیں اور آخر میں یہی شہادت کا جذبہ رکھتے تھے اور آخر میں ان کو شہادت مل گی